سو کروڑ کلاب میں شابل ہونے والی بھارتی فلمیں اچانک سے فلوپ کیٹگری میں آ گئی ہیں روان برس کے ابتدائی چھ ماہ کے دوران بیس میں سے پندرہ بولی ووڈ فلمیں بزنس کرنے میں ناکام رہیں اور فلوپ قرار پائیں شعب اس دنیا سے وبستہ لوگو کا کہنا ہے کہ لوگو میں سٹریمنگ پلیٹ فارمز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ناظرین کی بدلتی فطرت نے بلا شبہ اس کاروبار کو متاثر کیا ہے یاد رہے کہ کورونا کی وبا کے دو سال بعد بھی بولی ووڈ مشکلات کا شکار ہے کورونا وبا کے آغاز سے پہلے کھچا کھچ بھرے سینما حالز اب وبا کے بعد تو اکواد پر پورا نہیں اتر رہے اور فلم انڈسٹری کو اب تک کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے شو بیس ناکدین کا کہنا ہے کہ فلم دیکھنے والے زیادہ باشعور ہو گئے ہیں اور صرف کام کی فلم دیکھنے پر پیسے خرچ کرتے ہیں بولی ووڈ میں روان برس فلوپ ہونے والی فلموں میں بڑے سپر سٹارز کی فلمیں بھی شامل ہیں جیسا کہ رنویر سنگھ کی ایٹی تھری اور اکشے کمار کی سمرات پرتوی راج اور بچن پانڈے اور کنگنہ رناوٹ کی دھاکڑ فلمی کاروبار پر نظر رکھنے والے شو بیس ناکدین کہتے ہیں کہ ان فلموں کو تقریباً سار سو سے نو سو کروڑ روپوں کا نقصان ہوا ہے اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو اس سال سینما حالز کی کل آمدنی چار سو پچاس ملین ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگی دوہزار انیس میں باکس آفیس پر فلموں نے تقریباً پانچ سو پچاس ملین ڈالر کمائی تھے فلم ساز یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ کوویڈ سے پہلے باکس آفیس پر چلنے والی درمیانی بجٹ اور سنجیدہ موضوع کی فلمیں بھی کوویڈ کے بعد اچھا بزنس کیوں نہیں کر پا رہی تیس سریز کے مالک بوشن کمار کا کہنا ہے کہ ناظرین اب فلم میں اچھا مواد اور بڑے اداکار دونوں دیکھنا چاہتے ہیں بوشن کمار کی پروڈیوس کردہ ہوریڈ کامیڈی فلم بھول بھلیا ٹو اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک رہی ہے پھر بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ فلم ساز مخمسے کا شکار ہیں بوشن کمار جیسے کئی پروڈیوسرز شائکین کی بدلتی ترجیحات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں سٹریمنگ پلیٹ فارمز کی پہنچ اور تیٹرو سے لوگو کی بڑھتی ہوئی دوری کے ساتھ بوشن کمار جیسے کئی پروڈیوسرز شائکین کی بدلتی ترجیحات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں یاد رہے کہ روایتی طور پر ساؤتھ انڈیا میں بننے والی فلمیں اپنے اپنے علاقوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے ہندی بیلٹ میں ان فلموں کے ہندی ڈب ورجن کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے ان فلموں نے یہاں بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ باکس آفس کلیکشن کے معاملے میں بولی وڈ فلموں کے برابر ہیں ساؤس کی ایکشن سے بھرپور ان فلموں میں کی ایف جی چیپٹر ٹو آر 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 اور پشپا شامل ہیں بولی وڈ اب سال کے دوسرے ہاف میں ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے لال سنگھ چڈا، فارس گم کا ہندی ریمیک اور رمبیر کپور کے ایکشن ڈرامیں شمشیرہ جیسے فلموں کے انتظار میں ہیں سال کی پہلی ششماہی کے مقابلے دوسرے نصف میں مزید فلم ریلیز ہونے کے ساتھ باکس آفس کے کلیکشن میں کوویٹ سے پہلے کی سطح ترک بڑھنے کی امید ہے شو بیز راکھدین اس بات پر متفق ہیں کہ لوگوں میں سٹریمنگ پلیٹ فارمز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ناظرین کی بدلتی فطرت نے بلا شبہ اس کاروبار کو متاثر کیا ہے بہت سارے ناظرین فلم دیکھنے کے لیے سنما حال جانے کی بجائے آٹیٹی پلیٹ فارم پر فلم کی ریلیز کا انتظار کرتے ہیں یاد رہے کہ انڈیا میں آٹیٹی پلیٹ فارمز نے اصل مواد خرید کر چلانے کے لیے پچاس کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے تاہم یہ اس سنت کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ فلم سازو پر شائقین کو سنما حال تک کھینچنے کا دباؤ سٹریمنگ سے ہونے والے منافع میں اضافے کے مقابلے میں بڑھے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا